اسلام علیکم آج پھر ایک اور ریسیپی کے ساتھ میں حاضر ہوں افغانی بریانی ویسے تو اس بریانی کو چار سے پانچ دفعہ بنا چکی ہوں لیکن اس میں تھڑ سے مجھے زیادہ مزیدار بھی لگا اور خوبصورت بھی تو سوچی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک کلو چاول لی ہوں اور ساتھ میں ایک کلو گوشت لی ہوں اور اس پہ کچھ کھڑے مسالوں کو جیسے دو چمچ میں نے دھنیا ایک چمچ زیرا چار پانچ لونگ دو تین ہری لائچی ایک بڑی لائچی اور دس بارہ گول مرچ یہ سب کو میں نے ایک پٹلا بنا لیا اور اس پہ ایک چمچ نمک اور ایک پیالی دہی کے ساتھ ایٹ کر کے اس کو میں گلنے کے لیے چڑھاؤں گی دہی آپ شروع پہ ہی ڈال دیں اور اس کو اچھے سے ملا دیں تاکہ دہی پھٹے نہیں جب چولا گرم ہو تو اس لیے میں اس کو اچھے سے ملا کر اور ایک لیٹر پانی ڈال کر گوشت کو گلنے کے لیے چڑھا دی ہوں جب تک گوشت گل رہا ہے تب تک ہم چاولوں کو دھو کر پھولنے کے لیے ایک گھنٹہ رکھ دیں گے اور پھر جب گوشت گل جائے ہم اس سے وہ پوٹلی کو نکال کر اس سے یخنی الگ کر لیں گے اور بوٹیوں کو الگ کر دیں گے یہ پوٹلی اب ہمارے لیے یوز لیس ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو صرف اس سے اس کا جوس لینا تھا اور ان بوٹیوں کو ایک فرائی پین میں تیل گرم کر کے ہم اس پہ اچھے سے ڈیپ فرائی کر لیں گے کیونکہ ایسے ہی ہم اس کو پکا سکتے ہیں لیکن اس سے زرہ گوشت میں کلر بھی اچھا آیا اور خوشبو بھی بہت اچھی آ گئی اور پھر ایک دیکچی پہ دو ٹیبل سپون تیل گرم کر کے میں اس پہ تین بڑے بڑے پیاز کو باریک سلائس کر کے فرائی کرنے رکھ دی جب تک پیاز فرائی ہو رہا تھا تو میں نے یہاں قریب آدھا کلو گاجر لیا ہے اور اس کو پتلے پتلے تھوڑے لمبے لمبے سائز میں کٹ لیا تھا اس کو فرائی کرنے کے لیے رکھ دی ادھر گاجر فرائی ہو رہا ہے اور ادھر پیاز کمپلیٹلی فرائی ہو گیا تو اس سے آدھا پیاز میں نکال کر رکھ دی گارنیشنگ کے لیے اور آدھے پیاز کو ہم ابھی بریانی کے لیے یوز کر لیں گے تو اس پہ میں نے تین بڑے بڑے ٹماتر کو باریک کٹ لیا تھا ڈال کر اس پہ ایک تیز پتہ ڈال کر اس کو اچھے سے نرم ہونے تک پکائی کچھ دیر ڈھککن ڈھک دیا تاکہ وہ جلدی سوفٹ ہو جائے اور جب وہ سوفٹ ہو گیا تو اس پہ میں نے تین ٹیبل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ اور ایک چمچ نمک پھر ایک چمچ میرچ پاوڈر ایک چمچ زیرہ پاوڈر اور دو چمچ دھنیا پاوڈر کو ڈال کر اچھے سے بھون لیا چار پانچ ہری میرچ کو میں نے گرائنڈ کیا تھا ایسی دردرہ سا کٹا تھا پورا پیسٹ نہیں کیا تھا اس کو بھی میں ڈال دی بریانی پہ جب ہم ہری میرچ کو پیس کر ڈالتے ہیں تو اس سے بریانی پہ ایک اچھی سی خوشبو آتی ہے اس لئے میں اکثر بریانی پہ ہری میرچ پیس کر دیتی ہوں اور جو بوٹیوں کے علاوہ تھوڑے چکنے سے گوشت تھے ان کو میں اس پہ ڈال کر اچھے سے بھون لی اور یہ یخنی کو ڈال کر تھوڑا سا پانی ایٹ کر دی تاکہ اس پہ ایک کلو چاول آرام سے پک جائے اسی وقت آپ نمک چیک کر لیں کہ اگر اس پہ نمک کم ہے تو ہم اس پہ نمک ابھی ایڈ کر سکتے ہیں تو مجھ کو کم لگا اس لئے میں ایک چمچ نمک اور ڈال دی آپ بھی اپنے چاولوں کے انداز سے نمک لیں اور جب پانی پہ اچھا سا ایک جوش آ جائے کھولنے لگے بڑھیا سے تب اس پہ یہ چاول کو ڈال کر ہمیں گلنے تک پکانا ہے جب چاول میں پانی پورا برابر ہو جائے تب اس پہ میں یہ گوشت کو اوپر سے ڈال دی ہوں اور اس پہ جو گاجر کو فرائے کر کے رکھی تھی وہ گاجر کو بھی میں اس پہ دے دی اور پھر تھوڑے سے کشمش افغانی بریانی پہ تھوڑا سا مٹھاس بہت اچھا لگتا ہے گاجر کے ساتھ میں نے یہاں کشمش کوائٹ کیا ہے اس کو بھی ڈال دی اس پر قریب سمجھ لیجئے کہ پچاس گرام ہوگا اور تھوڑا سا پودینہ کا پتہ دی ہوں تاکہ اس سے اچھی خوشبو آئے بینا فرائے کیے اس لیے دی کہ تیز خوشبو بینا فرائے کے ہی آتا ہے اور جو پیاز کو میں نے فرائے کر کے رکھا تھا وہ بھی میں اس پہ ڈال دی اور تھوڑے سے گرم مسالوں کا پودر جو میں گھری میں بناتی ہوں بریانی پہ اکثر آپ ادرک لہسن کا پیسٹ اور ہوم میڈ مسالہ تازہ پیس کر یوز کریں اس سے بریانی پہ ایک بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کیجئے